موسیقی ڈیڑھ سال اور دنیا بھر میں قریب تیس لاکھ موت ہونے کے بعد بھی چین کورونا وائرس کو لے کر بے شرمی سے پلہ جھاڑتا ہے اسی لیے آپ کو چار دستا ویزوں میں وہ سبود دکھاتے ہیں جو چین کی کرتوٹ کی گواہی دیں گے جس وہان وائرس سے پوری دنیا تڑپ رہی ہے اسی وہان سے چین کے سب سے بڑے پاپ کی سچی اور پرامانک گواہی دیتی ہے سوپر ایکسکلوزیو ریپورٹ دیکھئے ٹھیک اسی طرح باڈی بیگ میں لپٹ کر لاکھوں جسم خاک ہو گئے چین کے پاپ نے کب شریر کو جکڑا اور کب سانسوں کا ساتھ چھوٹ گیا کوئی نہیں جان پایا ڈیر سال بعد بھی دنیا سسک رہی ہے کراہ رہی ہے ماؤں کے وارثوں کے ان کرتوٹوں سے جس نے زندگی کو اس مقام پر لا دیا ہے جہاں خوف ہر بیٹھتے دن کے ساتھ نئی پریبھاشہ گڑھ رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دنیا میں قریب ساڑھے چھے لاکھ نئے کے سامنے آئے ساڑھے سات ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی دنیا کے دوسرے دیشوں کے مقابلے کورونا کا سب سے زیادہ کوہرام ہمارے دیش میں ہے جہاں روزانہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں وائرس کی بلٹ رفتار سے دیش کے کئی راجیوں کی سانسیں اٹھکی ہوئی ہیں چائنیز وائرس کے آگے بیبس انسان ہیں سرکارے حلکان ہیں کرے تو کیا کرے لوگ ڈاؤن لگائیں تو روزی کا سنکٹ ہے نہ لگائیں تو وائرس کال وکٹ ہے سرکاری آخڑے کہتے ہیں دیش کے سولہ راجیوں میں کورونا کا گراپ ہر دن نائی بلندی پر پہنچ رہا ہے یہ راجی مہراشتر، چھتیزگڑ، اترپردیش، کرناٹک، ڈلی، تمیلناڈو، مدھرپردیش، گجرات، حریانہ، راجستان، پنجاب، کیرل، تلنگانہ، اتراخنڈ، آندھرپردیش اور پشتیم بنگال ہیں جہاں وائرس کا خہر ہر بیٹتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے بازار سونے ہونے لگے ہیں، سلکوں پر ویرانی چھانے لگی ہے صرف ہمارے دیش میں ہی نہیں، دنیا کے ہر چھوڑ پر وائرس نیا ٹھور بنا چکا ہے اسی لیے ایک بار پھر ڈرائگن کے ان جلادوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کا وقت ہے جو لاکھوں لوگوں کی موت کے ذمہ دار ہیں کرونا کا پہلا معاملہ چین میں پایا گیا سب سے پہلے لاک ڈاؤن بھی چین میں لگا لیکن چین دنیا بھر سے یہ بات چھپاتا رہا اب ایک ایسی ریپورٹ سامنے آئی ہے جو چین کے ہر پاپ کا پردہ فاش کر دے گی ایک دسمبر دو ہزار انیس یہی تاریخ تھی جب ووہان میں ستر سال میں کورونا وائرس کا پہلا معاملہ سامنے آیا تھا تب ڈاکٹروں نے اسے ایک معمولی نیمونیا قرار دیا تھا گیارہ دسمبر دوزار انیس تک ووہان میں دھائی سو سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے تھے دسمبر کے آخری ہفتے میں ووہان سنٹرل ہاسپٹل میں بھرتی ایک مریض کے فیپنوں سے جانچ کے لیے سیمپل لیا گیا 48 گھنٹے بعد ویگیانیکوں کو نئے وائرس کا پتا چل چکا تھا لیکن چین جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا چین نے کہا کورونا اس کے ملک سے نہیں پھیلا چین نے کہا ووہان سے کورونا وائرس نہیں پھیلا چین نے کہا ووہو کو جانچ نہیں کرنے دیں گے ووہو نے کہا چین کی سب ہی باتیں سچ کورونا وائرس پھیلنے کے ایک سال سے زیادہ وقت کے بعد چین نے ووہو ویگیانیکوں کو ووہان جانے کی اجازت دیں ووہان میں ہفتہ بھر گزارنے کے بعد فروری میں ووہو نے چین کو کورونا کے ماملے میں یہ کہتے ہوئے کلین چٹ دے دی کہ چین کی لیب میں وائرس کے کوئی ثبوت نہیں ملے لیب میں کورونا وائرس کے لیکھ ہونے کی بات صحیح نہیں ہے ووہان کے سی فوڈ مارکٹ بھی ماملے میں بیداغ ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہی سچ ہے جی نہیں ووہو سو لے کر چین بھلے ہی خود کو پاک ساف بتاتا رہا ہو لیکن اب کورونا وائرس کے اوریجن کو لے کر نئے ثبوت سامنے آ چکے ہیں امریکی میکزین انڈارک نے چین کے پاپ کو سامنے رکھ دیا ہے میکزین میں امریکہ کے ڈرث ماؤت کالج میں میڈیسن کے پروفیسر ڈاکٹر نورمن پاراڈیس نے بتایا ہے کہ ووہان انسٹیوٹ آف وائرالوجی اس جگہ سے صرف سولہ کلومیٹر دور ہے جہاں دنیا کا پہلا کورونا کیس سامنے آیا تھا ڈاکٹر نورمن کا کہنا ہے کہ لیب میں جانوروں میں پائے جانے والے کورونا وائرسوں پر ریسرچ ہو رہا تھا جس دوران نئے سٹرین تیار کیے گئے تھے اسی میکزین میں جانے مانے سائنٹیس چارلز سمٹ نے کہا ہے کہ ووہان لیب میں وائرگانیکوں نے وائرسوں کے ساتھ چھیڑ چھار کی تاکہ وہ انسانوں کو سنکرمت کر سکے اس دوران وائرس کچھ زیادہ ہی سنکرامک اور جانلیوہ ہو گیا اتنا ہی نہیں ڈاکٹر سمٹ کہتے ہیں کہ ووہان لیب سے وائرس لیگ ہونے یا لیگ کیے جانے کی آشنکاؤں کو بھی خارج نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تصویریں اسی سی فوڈ بازار کی ہیں جہاں سے کورونا وائرس پھیلنے کا شک جتایا جاتا رہا ہے لیکن اب اس بازار کو بند کر دیا گیا ہے یہاں کیمرہ لے جانے کی بھی منعی ہے اتنا ہی نہیں آس پاس جتنے بھی کھانے پینے کی دکانیں تھیں سب ہی پر تالہ لگایا جا چکا ہے خاص بات یہ ہے کہ ووہو کی ٹیم اس مارکٹ کو بھی کلین چٹ دے چکی ہے چھوٹ اور مکاری کے لبادے میں چین کتنا بھی سچائی کو ڈھانکنا چاہے سچائی تو ستہ پر آ کر رہے گی دنیا جانتی ہے کہ چین کا کوئی اعتبار نہیں کوئی بھروسہ نہیں اور اسی لیے چین کچھ بھی کہتا رہے چین کی سچائی اب لوگوں کے سامنے آنے لگی ہے خہر کوہرام سرے آم دیکھا تھا دنیا نے اسی شہر سے جسے ووہان کہتے ہیں بیجنگ کے تانہ شاہو کے پاپ کے سنٹر میں زندگی پھر سے آباد ہو چکی ہے سکول کھل گئے ہیں لوگ کام پر جا رہے ہیں سب کچھ نارمل ہو چکا ہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی شہر ہے جس نے دنیا کو صدی کا سب سے بڑا در دیا ہے جو ایک بار پھر دنیا کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک کہہ ڈھا رہا ہے سولہ جنوری دوہزار بیس کو وہان میں دنیا کا پہلا لوگ ڈاؤن لگایا گیا چھیہتر دن بعد آٹھ اپریل دوہزار بیس کو وہان سے لوگ ڈاؤن ہٹایا گیا تب ہی سے چین وہان کو وائرس موقت قرار دے چکا تھا وہان ہی نہیں چین اپنے ملک کے پاپ کو کیسے زمانے سے چھپاتا ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال کے دوران چین میں کورونا کے صرف آٹھ ہزار ماملے بڑھے ہیں چین میں کورونا کے 82,160 کیس تھے 12 اپریل دوہزار اکیس کو یہ بڑھ کر صرف 90,426 ہوئے ہیں 18 اپریل دوہزار دیس تک چین میں کورونا سے 4,632 موت ہوئی تھی 12 اپریل دوہزار اکیس تک کورونا سے 4,636 موتیں ہوئی تھی یعنی ایک سال کے دوران چین میں کورونا سے صرف چار لوگوں کی جان گئی وہ بھی تب جب دازیل جیسے دیش میں ایک ہی دن میں چار ہزار موتے ہو رہی ہیں امریکہ میں وائرس کی چوتھی لہر چل رہی ہے ایران میں دس دن کا لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے یوروپ کے کئی دیش لوگ ڈاؤن لگانے کی تیاری کر چکے ہیں ہمارے دیش میں ہر بیٹھتے دن کے ساتھ دراؤنے آخرے سامنے آ رہے ہیں اور اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف چین ہے اسی لیے دنیا کے ہر کونے سے کورونا کی چیت جب تک آتی رہے گی چین کے باپ نیاستان سامنے آتی رہے گی یوز ٹاپ نائن روز صدہ سات بجی اور شام سات بجی صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار